آج کی اس ویڈیو میں ہم نے صرف چھوٹے سے دو تین چھوٹ کسٹنز پڑھنا ہے کہ تھیوری کیا ہوتی ہے لا کیا ہوتا ہے اور پرنسپل کہتا ہے یہ آپ کے نائد کے بائیلوجی کے چیپٹر ٹو کا ہی حصہ ہے جس میں ہم نے بائیلوجی کو بائیلوجیکل پرابرم کو سول کرنے کے سٹیپ پہلا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا پھر ہم نے سٹڈیو ملے ریا پڑھا ہے اور آج ہی تھی سٹا ٹاپک چھوٹا سا چیپٹر ہے اور امپورٹنٹ چیپٹر ہے تھیوری لا اور پرنسپل آج ہی ہم نے اس ویڈیو میں پڑھنا ہے اب تھیوری کیا چیز ہوتی ہے جب ایک ہائپوٹسیز کو ٹیسٹ کر کر کے بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے پر ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور اس سے زلطہ پروف نہیں کرتے تو وہ جو ہائپوٹسیز ہوتی ہے وہ تھیوری بن جاتی ہے تھیوری جو ہے اس کے اندر بہت ایویڈینس ہوتا ہے کہ سپورٹ کی جاتی ہے ایویڈینس سے اس کے اندر بہت سارے ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں پھر جا کے وہ تھیوری بنتی ہے اور جب تھیوری وہ انڈاؤٹفول اپروچ تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پھر اس کے پر کوئی شک نہیں رہ جاتا کوئی نہیں رہ جاتا کہ یہ تھیوری ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی جو سائنٹسٹان ہے اسے غلط پروف کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ جو تھیوری ہوتی ہے وہ لا بان جاتا ہے اس لا کو پرنسپل کہتے ہیں جو لا ہوتے ہیں وہ یونیفورم فیکٹ آف نیچر ہوتے ہیں وہ لا تب ہی بنتا ہے وہ ایک کائنات کا کہتے ہیں سچ ہے وہ کائنات کی حقیقت ہے اسے کوئی بھی سائنس دان ریجیکٹر نہیں کار سکتا بیالوجی میں صرف دو ہلاس بنے ہیں وہ ہینڈری ونگ برگلا اور میننز لاؤف انہائیڈنس ہیں یہ ہرپوسیلان فیکٹوری اور فارم دکھائی ہے کہ بیالوجیکل پروگرم کو انہیں ابزرویشن سب سے پہلے بنانی تھی پھر ابزرویشن سے ہپوسیز بنانی تھی ہپوسیز سے ڈیڈکشن 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 بعد ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹس کا باز ہے اگر تو ایکسپیریمنٹ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے تو ریزرٹ جو ایکسپیریمنٹ ہے جب ہمارا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم آگے پروسیڈ کریں گے تھیری اور لا کے لیے اور اگر نہیں ہوگا ایکسپیریمنٹ ہی اگر وہ غلط پروو ہو جاتا ہے ہپوسیز دوبارہ ہمیں پوسیز پہ آئیں گے اور ہپوسیز دوبارہ بنائیں گے اور پھر اسے دوبارہ سٹیپس میں انکلیوڈ کریں گے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے کا مت بھولئے گا اگر کوئی کوسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمیٹ بوکس میں اللہ حافظ اللہ حافظ